اسلام علیکم بیور کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدتے نسلوں کا پتہ دیتی ہیں جب انسان اپنی آدات سے پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کی رنگ نسل اور خاندان کے وہ کس خاندان کا ہے کس نسل کا ہے اور کس رنگ کا ہے ناظرین ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے گا ویڈیو کو پوری دیکھئے گا بندے کا چال چلن بندے کا واکنگ سٹائل بندے کا ٹاکنگ سٹائل بندے کا ایٹنگ سٹائل بندے کا لباس یہ سب اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مطلب کہ آپ کس خاندان سے ہیں کس نسل سے ہیں اور کس رنگ کے بندے ہیں آگ لگانے والوں کو کیا خبر رکھ ہواوں نے بزلا تو خاک وہ بھی ہوں گے آپ کے کردار سے ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہوتے ہیں صرف اور صرف میں ہی اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں کوئی دوسرا انسان میری زندگی کو نہیں بدل سکتا ناظرین جب آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو خود کو کوشش کرنا پڑے گی کوئی دوسرا آ کر آپ کی زندگی کو نہیں بدلے گا وقت اتنی آسانی سے ماضی نہیں بن جاتا ہم پر بیٹھتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے تو ناظرین اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل About Everything کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل About Everything کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتی رہے About Everything کہاں ہے بھائی کہاں گیا About About Everything یہ لو یہ آگے اس کے علاوہ آپ کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ بتاؤں یہ دیکھیں سبسکرائب کہاں بھی آجا یہ رہا بیل آئیکن سبکرائب بیل آئیکن اس کے علاوہ اور About Everything آپ کو دکھاؤں چل بھی تو بھی آجا اوپر About Everything لیں جی یہ آگے اس کو کر دیں ایک اور لاکر دکھاؤں About Everything لیں جی یہ آگے تو ناظرین آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب تو عدات اخلاق طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی تلاش میں حاضر ہوا قابلیت پوچھی گی تو کہا کہ سیاسی ہوں عربی میں سیاسی کو افاہم و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے کو معاملہ فہم کہتے ہیں بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی اسے گھوڑوں کے خاص استبل کا انچارج بنا دیا گیا جو حال ہی میں فوت ہوا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے گھوڑے کے بارے میں رائے مانگ لی تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ گھوڑا نسلی نہیں ہے تو بادشاہ کو بڑا تاجب ہوا بادشاہ نے جنگل سے سائس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ گھوڑا واقعہ ہی نسلی نہیں ہے اس نے کہا کہ گھوڑا تو نسلی ہے لیکن اس کی جو ماں ہے وہ اس کی وفات پر فوت ہو گئی تھی تو یہ ایک گھوڑے کا دودھ پی کر پلا بڑا ہے تو بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اس نے کہا کہ بتا تجھے کیسے معلوم ہوا اس نے کہا کہ بادشاہ جب یہ گھاس کھاتا ہے تو اپنی گردن نیچے گھائیوں کی طرح کر لیتا ہے جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے وہ سر اٹھا کر گھاس کھاتا ہے بادشاہ اس کی فراست سے بڑا حیران ہوا بادشاہ نے انعماد کے طور پر اس کے گھر پر قیمتی جانوروں کا عالی ظرف گوشت بھیجا اور اس کے لاوہ کھانے پینے کی ایشیا بھیجی اس کے ساتھ ساتھ اس کو ملکہ کے محل میں تینات کر دیا گیا چند دن بعد بادشاہ نے اس سے ملکہ کے بارے میں پوچھ لیا کہ ملکہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو اسم صاحب نے کہا کہ طور طریقے تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہیں بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی حواس بحال کیے اور اپنی ساس کو بلایا معاملہ اس نے ساس کے گوشت گزار کیا اور کہا کہ یہ سچ ہے آپ کے باپ نے میری بیٹی کی پدائش پر ہی میرے خوان سے رشتہ مانگ لیا تھا اور ہماری بیٹی پانچ ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی تھی اور ہم نے یہ کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنایا آپ سے تعلقات قائم رکھنے کے لیے آپ کو ہم نے نا نہیں کی تاکہ ہم آپ کے جو قریبی تعلق ہیں وہ خراب نہ کر گئے تھے بادشاہ نے مساہب سے پوچھا بتا تجھے کیسے ملوم ہوا اس نے کہا کہ اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جہلوں سے بھی بتر ہے بادشاہ اس کی فراسس سے خاصا متاثر ہوا اس کے گھر میں بھیڑ بکریاں بھونہ ہوا اناج چاول اور جانوروں کا اعلیٰ ظرف قیمتی گوشت وغیرہ پھر سے اس کے گھر میں بھیجا کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے مساہب کو دربار میں بلایا اور اپنے بارے میں دریافت کر لیا مساہب نے کہا بادشاہ جان کی مان بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے مساہب نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارے چال چلن بادشاہ ہوں جیسے ہیں بادشاہ کو اتاو آیا لیکن جان کی مان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل پہنچا اور والدہ نے کہا جی ہیں یہ سچ ہے تم ایک چراہوے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے اپنی جائداد کا کسی کو وارث بھی تو بنانا تھا اس لئے ہم نے آپ کو ایک چراہوے سے لے کر پالا پوسا بادشاہ نے مساہب کو بلایا اور اس سے پوچھا بتا تجھے کیسے معلوم ہوا اس نے کہا جو بادشاہ زادے ہوتے ہیں وہ نام اکرام میں ہیرے موتی جہورات دیا کرتے ہیں آپ جو ہے وہ بکریاں دے رہے ہیں بار بار آپ کی جو عادتیں ہیں وہ بتا رہی تھی کہ آپ بادشاہ زادے نہیں ہوں یہ ایک چراہوے کا کردار ہے جو آپ ادا کر رہے تھے تو بادشاہ اس کی فراسے سے بہت متاثر ہوا تو ناظرین اسی طرح جیسے میں نے آپ کے سامنے سٹوری بیان کی کہ کس طرح سے جو عادتیں ہیں وہ نسلوں کا پتہ دیتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہماری عادات اخلاق اور طرز عمل کو ہم سیٹ کر لیں تاکہ ہماری جو پہچان ہے وہ ایک اچھی پہچان بنیں اچھے اخلاق کا ہم مظاہرہ کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر لائک اور کومنٹس کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اباؤٹ ایوریتنگ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتی رہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی